آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بختاور کی اپیسوڈ 1 کے بارے میں بختاور ایک ایسی بے بس لاچار مجبور لڑکی ہوتی ہے جو دنیا کی نظروں میں تو کچھ اور ہوتی ہے لیکن اپنے گھر والوں کی نظر میں کچھ اور ہوتی ہے یہاں پر دوستو بختاور کو بہت بے بس اور مجبور دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو بختاور کی یہ اپیسوڈ کیسی لگی شکریہ بختاور نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا ہوتا ہے جہاں پر اس نے صرف غربت ہی دیکھی ہے مجبوری دیکھی ہے اور اپنی ماں کی بیبسی دیکھی ہے کیونکہ بختاور کا جو ابو ہے وہ ستیلا ہے بختاور کی بہن اور بختاور آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں بختاور اپنی بہن سے کہتی ہے باجی تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی لیکن بختاور کی بہن اس کو کہتی ہے نہیں میں شادی ہی نہیں کروں گی تو ہم ایک ساتھ ہی رہیں گی یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا بختاور اپنی بہن سے کہتی ہے سچ باجی آپ سچ کہہ رہی ہیں تو اس کی بہن کہتی ہے بلکل میں سچ کہہ رہی ہوں ہم ساتھ رہیں گی یہ کہہ کر اس کی بہن بختاور کو اپنے گلے لگا لیتی ہے دونے بہنیں ہس رہی ہوتی ہے بات کر رہی ہوتی ہے جیسے بختاور کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے ایک دم اس کا ستیلہ ابو آتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ بہنیں حیران ہو جاتی ہیں کہ ابو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کی بہن پوچھتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے تو بختاور کا ستیلہ ابو اپنی بیٹی سے کہتا ہے تمہارا آج نکہ ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ تو بختاور اپنی امی کے پاس جاتی ہے اپنی بہن کو لے کر بختاور کی امی اپنے شہر کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے معافی مانگتی ہے کہ میری بیٹی کو ایسے کسی سے نہ بیاؤ اس کو چھوڑ دو ان کی جان چھوڑ دو انہیں بخش دو لیکن یہ بات ان کے ابو کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بختاور بھی کہہ رہی ہوتی ہے باجی کو چھوڑ دو تو بختاور کا ابو بختاور کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گسیٹ کر لے کر جا رہا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نکا کے لیے ہاں کر دو بختاور کی بہن بختاور کو روک لیتی ہے اور اپنے ابو کو کہتی ابو میں نکا کے لیے تیار ہوں لیکن آپ بختاور کو چھوڑ دیں بختاور کی بہن تیار ہو جاتی ہے تو بختاور کی بہن بختاور کو بولتی ہے کہ تم اپنے لیے بہت کچھ کرنا پڑنا آگے بھڑنا اور کبھی بھی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانے دینا کسی کو یہ کہہ کر بختاور کی بہن چلی جاتی ہے دوسرے دن بختاور اکیلی سوچوں میں گم ہوتی ہے اس کی امی اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بہن کی یاد آ رہی ہے تو بختاور کہتی ہے نہیں بختاور اور اس کی امی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بختاور کہتی ہے امی ہم اتنے مجبور کیوں ہیں لیکن اس کی امی یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے دوسرے دن بختاور تیار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بختاور کی بیس فرینڈ کی شادی ہوتی ہے بختاور تیار ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ میک اپ کر رہی ہوتی ہے اس کے امی اسے آواز دے رہی ہوتی ہے کہ بختاور جلدی آ جاؤ ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہمیں جانا ہے لیکن بختاور اپنی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے وہ اپنی امی کی بات نہیں سن رہی ہوتی تو اس کے امی اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی یہاں پر بختاور اپنی امی کو کہتی ہے آج میری دوست کی شادی ہے تو مجھے اچھا دکھنا چاہیے اس کی امی کہتی ہے تمہاری دوست کی شادی ہے تمہاری تو نہیں ہے تو تمہیں اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو بختاور اپنی امی کو کہتی ہے جلدی چلیں وہاں برمہندی سٹارٹ ہو گئی ہوگی دونوں ماں بیٹی وہاں سے چل جاتی ہیں جب بختاور اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اسے آہد مل جاتا ہے آہد کو دیکھ کر بکتاور رکھ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کافی دیر تک پاس کھڑے دیکھتے رہتے ہیں پھر بکتاور کی سہلیاں اس کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہیں اور بکتاور آہد کے پاس سے چلی جاتی ہے دوسری طرف بکتاور اپنی دوست کے پاس آتی ہے دونوں دوستے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں بکتاور بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اس کی دوست اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے بہت جلد تمہاری شادی بھی ہو جائے گی بکتاور کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی اور مجھے تو ابھی پڑھنا ہے میرے ہاتھوں میں تو صرف کلم رہے گا ہمیشہ دوسری طرف آہد بکتاور کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بکتاور بھی آہد کو دیکھ کر شرما رہی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہی ہوتے ہیں اور بکتاور کی ممانی وہاں آ جاتی ہے اور عجیب نظروں سے بکتاور کو دیکھ رہی ہوتی ہے بختاور اور اس کی امی بہت مجبور ہوتے ہیں بختاور کی امی رو رہی ہوتی ہے اور بختاور اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی ہم اتنے مجبور کیوں ہیں آخر ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے ہم کسی کے حاصلے پر کیوں بیٹے ہیں بختاور کی امی اس کو بولتی ہے کہ تمہارے مامو نے تمہارا رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لئے لیکن بختاور منع کر دیتی ہے اس کی امی بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہوتی دوسری طرف آہد اپنی بہن کو کہتا ہے کہ بختاور تمہاری دوست ہے تم اس سے بات کرو کہ مجھے اس سے محبت ہے اور مجھے بختاور سے ہی شادی کرنی ہے وہ اپنی بہن کو یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بہن آہد کو بولتی ہے کہ مجھے یہ ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے بختاور منع کر دے گی کیونکہ اس کی ممانی نہیں اس کا رشتہ مانگا ہوا ہے لیکن آہد اسے کہتا ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کو پزند کرتے ہیں تم بختاور سے بات تو کرو وہ مان جائے گی دوسری طرف بختاور کی رشتے کی بات چل رہی ہوتی بختاور اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہم اتنے مجبور کیوں ہیں دوسری طرف اس کی ممانی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی گز بھر اس کی زبان ہے میں اس کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی لیکن بختاور کا معمومہ اس بات پر آڑا ہوتا ہے دوسری طرف بختاور کی دوست بختاور کو کہتا ہے کہ آہد تمہیں پسند کرتا اور تم یہ بات جانتی ہونا لیکن بختاور اس سے بتاتی ہے کہ ہم بہت مجبور ہیں اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی جو فیصلہ امی کرے گی ویسا ہی ہوگا بے شک امی کو میرے مامو کا بیٹا پسند نہیں ہے لیکن اگر امی مجبور ہو کر بختاور یہ ساری باتیں اپنی دوست سے کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آہد آ جاتا ہے بختاور وہاں سے جا رہی ہوتی ہے لیکن آہد کو دیکھ کر دو سیکنڈ کے لیے وہاں پر رک جاتی ہے آہد اور بختاور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہتے پھر بختاور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی امی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنی امی سے کہتی ہے کہ ہم اتنے مجبور کیوں ہیں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں شوہر چلے جاتے ہیں گڑو کا وہاں علاج کروا دیں گی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں اس کی امی گڑو کے پاس آتی ہے تو اس کا بھائی مرد چکا ہوتا ہے دونوں ماں بیٹی بہت روتی ہیں دوسرے دن اس کا مامو آتا ہے اور ان کے پاس بیٹھا بختاور کا مامو بختاور کے موں پہ تھپڑ مار دیتا ہے کہ تم بہت بتمیز لڑکیوں تمہاری زبان بہت چلتی ہے دوسری طرح بختاور کی مومانی زبردستی آ کر بختاور کا حشتہ اپنے بیٹے سے تیہ کر رہے ہوتے ہیں پھر دونوں ماں بیٹی ڈی سائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں آت بختاور اور اس کی امی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ شہر چلے جائے اور بختاور اپنے مامو کے بیٹے سے بچ جائے اور اس کی شادی وہاں نہ ہو آت بختاور کو دیکھ کر بہت رو رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنا خیال رکھنا اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا جب بختاور اور اس کی امی شہر پہنچتے ہیں تو ایک چور ان کا بیگ کھینچ کر بھاگ جاتا ہے بختاور اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اپنا بیگ واپس لے لیتی ہے تو وہ آ کر واپس دیکھتے ہیں تو اس کی امی وہاں موجود نہیں ہوتی بختاور رونے لگ جاتی ہے آوازیں دے رہی ہوتی ہے اپنی امی کو پکار رہی ہوتی ہے دوستو مزید اپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا شکریہ